ہے شہد کی مکھی اس کے کاٹے سے بعض دفعہ جن لوگوں کو الرجی ہو بعض مر بھی جاتے ہیں بہت سی خطرناک چیز ہے اور جن کو الرجی نہ ہو ان کو کچھ بھی نہیں پڑتا فرق پڑتا عام طور پر جو شہد والے ان کو کاٹی رہتی ہیں اس کا کیا علاج ہے سپیزم کا سپیزم نہیں شہد کی مکھی کے شہد کی مکھی کے بد اثر کا کربولک ایسڈ کربولک ایسڈ سوپ نہیں ہو کرتا تھا آپ کا اس میں بھی ایسا مادہ پایا جاتا ہے جس سے شہد کی مکھی کے فوری گہرے اثر کو وہ توڑ دیتا ہے یہ جو بھیڑ کاٹتے ہیں شہد کی مکھی ہے ان میں عموماً فارمک ایسڈ ہے جو اصل اس کا محلک مادہ ہے فارمک ایسڈ ٹورچر کے طور پر بھی پرانے زمانوں میں استعمال ہوتا رہا ہے ہٹلر جنگ عظیم میں بتایا جاتا ہے کہ یہود کو ٹورچر کرنے کے لیے فارمک ایسڈ استعمال کیا کرتا تھا اس کے بقیادہ ٹیکے دیا جاتا تھا اور شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے مریض جس کو کیونکہ جو بھیڑوں میں تو اتنا چھوٹا سا ٹیکہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ممولی لیکن اگر اس کی تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے دی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک حالت ہوتی ہوگی بہت سے لوگ سٹارچر میں مر جائے کرتے تھے کچھ جو بچتے بھی تھے وہ حواس بافتہ ہو جاتے تھے تو فارمک ایسڈ ہے اصل میں فارمک ایسڈ کا علاج کاربالک ایسڈ ہے ان کی کچھ علامتیں ملتی ہوگی ہومپیتھک میں اگر کاربالک دیں گے تو فارمک ایسڈ کا توڑ ہو جاتا ہے ایک پورا منظر ذہن میں نقش کریں اس کو نقش باندھیں کہ یہ ایک مریضہ ہے جو شاید کی مکھی کاٹ گئی ہے جسم پھول گیا ترف رہی ہے فوراں آپ کو ذہن میں کیا آئے گا کاربالک ایسڈ بھی اچھی دوا ہے اس کی لیکن یہ جو ہے آرنیکہ اور نیٹرمیور یہ ایسے سب زہروں میں مفید ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہی ہے گھڑوں میں تو ہے شاید کی مکھی میں اور بھی ہیں کچھ چیزیں ملے گی ساتھ شاید کی مکھی میں کوششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش